اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہے جو وہ بتاتے رہتے ہیں حالانکہ اورنگزیب عالمگیر کہ اس طویل عرصہ حکومت میں جو پچاس سال پر محیط ہے ہندووں کے ساتھ تو ایسے ایسے اچھے کام ہوئے جس سے اورنگزیب کو ہندووں کی آنکھ کا تارہ بن جانا چاہیے لیکن آف کورس تاریخ کا یہ باپ بہت پہلے بند ہو چکا اور اب پچھلے سو دیر سو سال میں کچھ ایسے لوگ جو لوگوں کے دنوں میں نفرتوں کے بیچ بو رہے ہیں انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے سنہری دور کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جزیہ 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 کی رٹ لگا دی دیکھیں جی جزیہ ایک عربی لفظ ہے جو لفظ جزا سے نکلا ہے اس کے معنی کیا ہے معاوضہ یہ اسلامی حکومت میں ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے ان کے جان اور مال کی حفاظت کے معاوضے کے طور پر لیا جاتا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد وہ ایک طرف تو ان تمام ٹیکسوں سے بچ جاتے ہیں جو مسلمان اسلامی حکومت کو دیتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان زکاة بھی دیتے ہیں اور عشر بھی دیتے ہیں لیکن غیر مسلموں سے نہ زکاة لی جاتی ہے نہ عشر لیا جاتا ہے اور دوسری طرف غیر مسلم دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے سے بھی بچ جاتے ہیں اس زمن میں ہندوستان میں پوری اہد سلطنت میں غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا ہاں اکبر کا جب دور آیا نا تو اس نے غیر مسلموں سے جو ہے جزیہ ختم کر دیا معاف کر دیا اور یہ اس کی سیاسی چال تھی جس کا مقصد جو ہے نئی نئی مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنا تھا دیگر یہ ہے کہ اس نے افغانوں کے مقابلے میں ہندووں سے بہترین طریقے سے اس طرح کام بھی لیا اور ہندووں کی مدد سے افغان کی طاقت کو کچل بھی لیا یہاں تک کہ راجپوتوں کو راجپوتوں سے لڑا کر راجپوتوں کی طاقت بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جہانگیر اور شاجہ کے عید میں ہندووں پر کوئی ٹیکس یا جزیہ نہ لگایا گیا اور انگزیب عالم گیر جب بتخت نشین ہوا اس وقت سے مختلف ٹیکسوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلم پر ماف کر دی گئی ان ماف شدہ ٹیکسوں میں وہ ٹیکس بھی شامل تھے جو صرف ہندو رسومات کی ادائیگی کے وقت ادا کیے جاتے تھے اس سے قبل ہندو اپنے مقدس مقامات پر جاتے تھے تو انہیں حکومت کو ایک بڑی رقم ٹیکس کی صورت میں ادا کرنی پڑتی تھی اور یہ اسی کے قریب مختلف قسم کے ٹیکس تھے جن کے بارے میں میں نے مختصرا آپ کو پہلے بتایا تھا تو ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو آپ مویشی کو جو گریز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس تھا سڑکوں پر آمد و رفت کے بھی ٹیکس تھے اسی طرح گھاٹ اترائی اسی طرح توفہ تحائف کا زبردستی پیش کرنا یہ ساری چیزیں شامل تھے انہوں نے کرنے ہوتے تھے یہ سب ان اسی چیزوں میں شامل تھے جو ختم کیے گئے ان میں سے بیشتر ٹیکس ایسے تھے جو حکومت کے لیے بہت ضروری اور اہم بھی تھے اور پچیس سے تیس لاکھ سالانہ اس زمانے کا سکہ جو ہے اس کی آمدنی ہوتی تھی اس کے علاوہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر جو ٹیکس آئید ہوتے تھے اور جو بادشاہ کو ہر ماہ ادا کیے جاتے تھے اور جسے حکومت کے خزانے میں ہر ماہ ایک کثیر رقم جمع ہوتی رہتی تھی اور انگزیب نے کہا کہ یہ چیز حقیر ہے کہ اس قسم کے ٹیکس لگائے جائیں کہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں اور تمہیں ٹیکس بنیں تو یہ تمام ٹیکسز ہر قسم کے اس نے ختم کروا دیئے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندووں کے لیے اپنے دور حکومت میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے ہدایت کر دی کہ آئندہ یہ ٹیکس بھی نہ لیا جائے اچھا پھر گنگا میں ہندووں کی جلی ہوئی ہڈیوں پر بھی ٹیکس آئیت کیا جاتا تھا اور انگزیب نے اپنے عہد میں اسے بھی ختم کر دیا اچھا جزیہ کو دوبارہ عائد کرنے کی وجوہات بھی ایک دور رس سکیم کے تحت تھی ان سکیموں کو عالمگیر کے عہد کے پہلے بارہ سالوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے یہ دراصل ہندووں کے حکومت کے خلاف مجرمانہ کردار اور شورش پسند افعال کو روکنے کے لیے پہلا قدم تھا تاکہ امن و امان بحل کیا جا سکے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کفار کی شورش ان کے ساتھ بد کردار گروہ جو ان علاقوں کے زمیندار تھے اور جنہوں نے اطاعت سے مو موڑا تھا اور جس سے اجمیر اور اکبر آباد کے نواہی علاقوں میں گڑڑ مچی تھی چنانچہ ان علاقوں میں خیمہ لگانے کا حکم صادر ہوا جس میں خواجہ مہین الدین جشتی کے روزہ مبارک کی زیارت کے ساتھ ساتھ سرکش راج پوتوں کو تنبیہ کرنا شامل تھی چنانچہ اجمیر کی طرف کوچھ کا حکم دیا گیا اور کفار کو بدحال کرنے اور سرمایہ حاصل کرنے کے لیے ہندووں سے جن کا تعلق دار الحرب سے تھا جزیہ وصول کیا گیا اور اس قسم کے احکام تمام صوبہ جات میں صادر کیے گئے جزیہ کے نفاظ کا اعلان جو ہے وہ علماء اور فضلاء کے مشورے کے بعد کیا گیا تھا اور اس میں کئی ہندو عمراء جو ہے وہ اس سے بری بھی تھے ان کو نہیں دینا پڑتا تھا کی طرح بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس محکم عمر کے اجرا کا فرمان جاری کیا گیا کہ سلطنت کے حلقے میں جو غیر مسلم سرکاری ملازمین ہیں ان سے کوئی پوچھ گج نہ کی جائے بلکہ نواہی علاقوں اور حوالی شہروں کے زمیوں سے شرح شریعت کے مطابق اس تفصیل کے ساتھ وصولیابی کی جائے کہ ایسے دولت مندوں سے جن کی آمدنی دو ہزار پانچ سو چالیس درہم سالانہ ہے اور جس کے تیرہ روپے بنتے ہیں بس یعنی مالداروں سے لی جائے غریبوں سے نہ لی جائے اسی طرح متوسط طبقہ جس کی آمدنی دو سو پچاس روپے ہوتی ہے یا اتنی املاک کا مالک ہے اس سے چھے اور پانچ روپے لی جائے اور وہ فقیر جن کی املاک کل پانچ اور دو روپے ہے اور جو کمزور ہیں ان کے بیوی بچے بھی نہیں ان سے بارہ درم یعنی ساڑھے تین ماشے کا یہ ہوتا ہے جس کے تین روپے چارانے ہوتے ہیں یہ ہر سال وصول کیے جائے معذوروں مفلوجوں اندھوں اور سو کے ہاتھ والے سے کوئی کسی بھی قسم کا جزیہ نہیں لیا جائے گا اور اندیب عالمگیر کے عہد میں جزیہ کا اجراء کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ ہندو تاریخ نویسوں نے اس کی خاص اہمیت کے ساتھ بات کی حالانکہ یہ جزیہ صرف ہندووں پر نہیں تھا بلکہ دوسرے غیر غسلموں پر بھی تھا پارسی بھی دیتے تھے عیسائی بھی دیتے تھے یہودی بھی دیتے تھے سکھ بھی دیتے تھے ہاں جی پاکستان انڈیا کے علاقوں میں یہودی آباد تھے اور یہ پارٹیشن کے بعد یہاں سے نقل مکانی کر کے وہاں اسرائیل کا قیام ہو گیا تو یہ بھی یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے تو یہود بھی رہتے تھے ان علاقوں میں غیر مسلموں کے لیے جزیہ کی نفاظ کا اتنا فائدہ ہوا کہ باوقت ضرورت انہیں فوج میں لڑنے کے لیے بلایا جانا بند ہو گیا تو ان کا تو فائدہ ہو گیا دیگر یہ کہ جو غیر مسلم فوج کے کسی بھی شعبے میں ملازم ہوتے تھے انہیں یہ جزیہ ادا نہیں کرنا پڑتا تھا تو اب آپ دیکھیں سہولتوں پہ سہولتیں سہولتوں پہ سہولتیں اتنی سہولتوں کے باوجود شور کرنے والے شور کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ انہیں شور کرنے کے لیے کچھ چاہیے اس لیے ایسے متعصب لوگوں سے بچیں اور ان کے جھوٹ پر کان نہ دھریں یہ ایک نمبر کے جھوٹیں ہیں مجھے بڑا حسی بھی آتی ہے کہ جب ہم ان کے سامنے سچ کو رکھتے ہوں جیے اس کو آکے جھوٹ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جھوٹ ہی سنا ہوتا ہے جس نے ساری زندگی جھوٹ ہی سنا ہو سے سچ حضم نہیں ہوتا بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے سچ پر دھیان رکھئے جھوٹ سے کان بند رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadir